موسیقی چھوڑا نومبر کو ناٹ نازمباد غازی فاؤنڈیشن سکول میں امتحانات ہو رہے تھے ساتھویں کلاس کی طالبہ پندرہ سالہ ماہین فاطمہ بھی امتحان دے رہی تھی کہ اسے ایک ٹیچر فہد نے کہا کہ آپ الیدہ کمرے میں میرے سامنے اکیلے بیٹھ کر امتحان دیں بچی نے انکار کر دیا اس پر فہد نے بچی کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر کمرے میں لے جانے کی کوشش کی بچی نہیں گئی امتحان ختم ہونے کے بعد بچی گھر جا کر رونے لگی ماں کے اسرار پر بچی نے پورا واقعہ بتایا والدہ نے والد زلفکار علی جو تیموریہ تھانے میں سپاہی تھا کو بتایا والد غصے میں سکول گیا پرنسپل سے ملا زینب نے ٹیچر کو سکول سے بھگا دیا اور والد سے کہا کہ اس بات کو بھول جاؤ مبینہ طور پر اسی ٹیچر نے اس سے پہلے ایک اور بچی کو بھی حراسہ کرنے کی کوشش کی تھی جس پر اس بچی کو سکول سے نکال دیا گیا تھا جبکہ اس ٹیچر کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی پرنسپل نے اس دفعہ بھی عبدالرزاق کو دھنکی دی کہ میرے بہت اوپر تک تعلقات ہیں اس معاملے کو دبا دو ورنہ تمہارے تینوں بچوں کو میں سکول سے نکال دوں گی اور تمہیں نوکری سے بھی نکلوا دوں گی سولہ نومبر کو زلفقار علی نے تھانہ تیموریا میں ٹیچر اور سکول کے خلاف درخواست جمع کرا دی جس پر ایس ایچو نے سولہ تاریخ کو زلفقار کو تھانے بلا کر اس کے تینوں بچوں کے ٹی سی تھما دیے اور ساتھ ساتھ اسے بتایا کہ تمہارے بچوں کو سکول سے نکالنے کے ساتھ ساتھ ایس پی جہانداد نے تمہیں سسپینٹ بھی کر دیا ہے سترہ نومبر کو پولیس نے سکول انتدامیاں بچی اور مدعی بچی کے والد سے بیان لیا لیکن اس کی درخواست پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی بائیس نومبر کی دوپیر عبدالرزاق کو تھانے بلا کر کہا گیا کہ ایس ایس پی صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ کے سکول والوں سے معافی مانگو اس نے کہا کہ میری بچی کو ٹیچر نے حراسہ کیا شکایت پر میرے تینوں بچوں کو سکول سے نکال دیا گیا میں معافی نہیں مانگوں گا اور سکول ٹیچر کے خلاف کاروائی کی جائے اس انکار پر ایس پی جہانداد کے حکم پر بچی کے والد سپاہی ظلفکار علی کو لاک اپ کر دیا گیا اور انصاف مانگنے کی پاداش میں اس نے آٹھ گھنٹے تک تھانے کے لاک اپ میں گزارے بعد ازا ایک محترم سیشن جج صاحب کی مداخلت پر اسے رات گئے رہائی ملی سٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن کے چیرمن ندیم مرزا نے وزیر تعلیم سندھ وزیر داخلہ سندھ اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو سندھ سے اپیل کی ہے غازی فاؤنڈیشن سکول اور ایس پی جہاندار کے خلاف فوری طور پر کاروائی کر کے جنسی حراسگی میں ملوث ٹیچر فہد کو گرفتار کیا جائے سکول کو سیل کیا جائے اور ایس پی کو سسپینڈ کر کے محکمانہ کاروائی کی جائے یہ غازی فاؤنڈیشن سکول ہے یہ میڈم ہے سکول کی اور یہ لوگ بچوں کے ساتھ یہ جو ہے نا اندر سروں کے زیادتی گرواتی ہیں آپ لوگ پھرے سکرے 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 چاویے دیلے ہوای چاہیے سکرے 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 آئے سکرے سکرے خوابی یہ میڈم ہے اور یہ بچے ہیں یہ بچے کو آپ کیوں wijہیں آپ آپ کس نے بھیجا آپ کو کس نے بھیجا آپ کو کون سی میڈم نے بھیجا ہے کون سی میڈم چلو آجا یہ غازی فونڈیشن سکول ہے اور یہ میڈم ہے یہاں پہ بچوں کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ کہ یہ میڈم ہے یہاں پہ یہ میڈم ہے اور یہاں پہ جب پیرنٹ سے کمپلین لکمانے آئے تو یہ جو ان کو دھمکے دی رہی ہے ٹی سی کی دھمکے دی رہی ہیں اسکیوز بھی میڈم یہاں بھی دیکھیں یہ دیکھیں مو چھپا رہی ہیں یہ غازی فونڈیشن کس کو یہاں پہ اتنے پرانے سے بچے سکول پڑھ رہے ہیں آٹھ نو دس سال سے یہ ٹیچریں بھی ملی ہوئے ہیں یہاں پہ زینب کون ہے اور آئیشہ کون ہے یہ ٹیچریں ملی ہوئے ہیں بچی کے ہاتھ پکڑ لیں آپ سنتے آپ سرورہ ہے نا آپ سنتے آپ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا تھا آپ یہاں پہ آئے آپ بچوں کو دھمکے دیں گے تینوں کے ٹی سی دیں گے آپ ٹی سی میڈیا کو گلا فون کرو میڈی باس سنیں گے آپ سار یہ میڈم ہے یہ میڈم ہے اور یہ بچے دس بارہ سال سے یہاں پہ سارے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ لوگ کو ہراسہ کر رہے آ رہے ہیں کہ آپ آجائیں آپ ادھر آجائیں میڈم آپ دیکھیں پلیز آپ یہاں کی سرور ہے آپ میڈی باس سنیں گے آپ میڈی باس سنیں گے آہا 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 آہا